امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تو وہ تاریخ کا ایک نوکھا باب ہے کہ کبھال نے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کر موجِ خونِ اُو چمن ایجاد کر حضرت امام حسین نے قیامت تک کے لیے ظلم کا اور جبر کا راستہ بند کر دیا اس وقت اگر یزید کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو مجھے بتاؤ قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کون پاتا آج حضریت کے کافلے جتنے بھی جہاں سے بھی کمر بستہ ہو کے میدان میں آتے ہیں سب حرارت کونِ حسین سے لیتے ہیں مہاتمہ گانڈی نے جب برطانی سامراج کو للکارا تو اس نے جو ہے وہ برطانی سامراج کو للکارتے ہوئے مہاتمہ گانڈی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ ہم ان سے ٹکرائیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے اور آزادی حاصل کریں گے ہم حضریت پہ کوئی سودے بازی نہیں کریں گے اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم کہو گے کہ ایسی قوم کے ساتھ ٹکر لینا جن کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے تو یہ کوئی آپ زمینی حقائق سے ہچ کر فیصلہ کر رہے ہیں اتنی بڑی سلطنہ تو اتنا بڑا تخت و تاج برطانیہ اور آپ اس سے ٹکر لینے جا رہے ہیں مکھے برزوں کے ساتھ تو مہاتمہ گاندی نے کہا کہ یہ اگر آپ مجھے سوال کریں تو میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں برطانی سامر آج سے ٹکرانے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظلم کے خلاف جبر کے خلاف جہاں جو بھی حضریت کے کافلے نکلیں گے سب کا خالار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقام بیضہ پہ خطبہ دیا جب حضرت مسلم بن عقیر کی شہادت کی خبران پہنچی اور کربلا میں بائیس ہزار لشکر کی پیش قدمی کی خبریں بھی آ رہی تھی اور آیانوں احباب جو تھے انہوں نے مشورہ دیا بہیخانوں نے کہا کہ اب حکمت کے منافعہ در جانا صرف ایک سو چتالیس افراد تھے آپ کے ساتھ جس میں بچے بھی تھے خواتین بھی تھی بڑے بھی تھے اور آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے تو کہا کہ اب کوئی راستہ بدلہ جائے تو آپ نے فرما ہے لوگوں میں اس کے باوجود جا رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہونے ہونے والا ہے کار دیا جاؤں گا میرے بچوں کو زبر کر دیا جائے گا خواتین کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا جو کچھ ہونے والا ہے یہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے یہ میری نظروں کے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی کیوں جا رہا ہوں بائیس ہزار کا لشکر اور ایک سو چٹالیس افراد پر مشتمل لوگ جو جنگی آلات سے بھی جو ہے وہ محروم ہیں خالی ہیں تو اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے میں کیوں جا رہا ہوں تو آپ نے بیضا کے مقام پر خطبہ دیتے ہوئے دو لفظ کہے تھے ان دو لفظوں سے حضرت امام حسین کا فلسفہ شہادت سمجھا جا سکتا ہے آپ نے فرمایتے ہیں لوگوں مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یزید کی ازائم اور ارادوں سے بھی آگا ہوں ابن یزید کی فطرت سے بھی آگا ہوں اور کارزار کربلا میں کیا ہونے والا ہے اس سے بھی نعاشنا نہیں ہوں لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھ رہا ہوں کیوں اس لیے کہ قیامت تک ظلم کے خلاف لڑنے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو تو میں اپنی زندگی کو ایک نمونے کے طور پر پیش کر کے جا رہا ہوں اقبال کہتے ہیں سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ای مصر از مزمون او تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر عشق غیور کے چہرے پہ جو بانکپن ہے اور سرخی ہے یہ خون حسین کا صدقہ ہے اہل عدب یہاں جو تشریف فرما ہیں وہ اس شیر کا لطف اور حض لے سکتے ہیں اقبال نے کتنی خوبصورت بات کر دی سرخ رو عشق غیور از خون او عشق غیور کے چہرے کی سرخیاں جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے خون کے رنگ کی وجہ سے ہیں اور پھر اتنا خوبصورت مصرہ ہو گیا اقبال دوسرے مصرے کے اندر جو ہے وہ عشش خود کر اٹھا شوخی ای مصرہ از مزمون او کہ اس مصرے میں اتنی جان آگئی ہے یہ بھی حسین کے مزمون کی وجہ سے ہے سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ای مصرہ از مزمون او تا قیامت قطع استبداد کرد قیامت تک کے لئے جبر کا راستہ روک دیا خون او چمن ایجاد کرد ان کے خون نے ایک چمن آباد کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ہمیں سیکھنا چاہئے جو وقتی جنگ تھی اس جنگ کے اندر حضرت امام حسین ان کا خاندان کاٹ دیا گیا یہ ایک وقتی جنگ کی صورتحال تھی لیکن اس کے اواقب اور اس کے نتائج سامنے میں آئے کہ حضرت امام حسین تو کٹ گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی یزید تو بچ گیا لیکن یزیدیت قیامت تک کے لئے مزمد آباد ہو گئی تو یہ حقیقی فتح ہوتی ہے ویسے میں ایک بات پہل کرتا ہوں کہ ہمارے دیہاتوں میں فتح اور شکست کا یہاں کا دیسی میار بھی ہے اور وہ کیا کہ جو اکھارے میں موجود ہے میدان چھوڑ کے نہ بھاگے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر یہی میار متعین کر لیں اور آج ہی چلیں کربلا میں چلتے ہیں وہاں یزید کے ڈیرے ہیں یا میرے حسین کے ڈیرے ہیں میدان تو آج بھی کربلا میں حسین ابن علی وہاں جمعے ہوئے ہیں یزید کی تو قبر کا بھی پتہ نہیں تاریخ میں مسبلہ دمشق دمشق کی کوئی روڑی ہے جس کے نیچے کہیں یزید کی کوئی قبر ہے یزید کی تو قبر کا نشان بھی نہیں پتہ اور کربلا کے اکھارے میں اس میدان میں آج بھی قبضہ حسین ابن علی کا ہے اور حقیقی شکست وہ ہے جو حقیقی میار شکست اور میار جیت وہی ہے فتح کا میار وہی ہے اکبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ابن زیاد یزید اور شمر اور وہ لوگ آج ان کا نام بھی باقی نہیں اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے اس مجلس کے اندر کتنے لوگ مل جائیں گے جن کا نام حسین ابن علی کے نام پہ ہوگا نام کا سابقہ یا اللہ کا شبیر یا حسین یا حسن ہوگا اطلی اکبر ہوگا اسغر ہوگا کتنے لوگ مجھے اس ملے سے مل سکتے ہیں پر اگر میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں میں ڈھونڈو تو مجھے زینب نام کی بیٹیاں مل جائیں گی فاطمہ نام کی بیٹیاں مل جائیں گی سغرہ نام کی بیٹیاں اسی مجلس سے مل جائیں گی اور اگر میں پورا ملک بھی ڈھونڈ لوں پوری دنیا بھی ڈھونڈ لوں مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا مجھے ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا مجھے خولی نام کا شخص نہیں ملے گا مجھے یزید نام کا شخص نہیں ملے گا تو مجھے بتاؤ جیتا کون اور کتنی محبتیں تجھے فراز چاہیے ماں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیئے تو حسین تو زندہ ہے گھروں میں زندہ ہے سینوں میں زندہ ہے دماغوں میں زندہ ہے مجلسوں میں زندہ ہے یزید تو مر گیا اس کا تو نام بھی باقی نہیں ہے نام ہے تو داخل دشنام ہے اور آج حسین ابن علی کے نام سے یہ مجلس منعقد ہے مجھے بتاؤ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی یزید کے نام پر بھی مجلس ہوتی ہے کوئی ابن زیاد کے نام پر بھی جلسہ ہوتا ہے کوئی خولی کے نام کا جلسہ بھی ہوتا ہے کسی نے شیمر کا اسالے ثواب بھی کیا ہے آج شیمر کے ماننے والے بھی خولی اور ابن زیاد کے ماننے والے بھی اس کا جلسہ نہیں کر سکتے اس کا نام نہیں لے سکتے بلکہ میں کہا کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے بھی تمہیں شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لیتے ہو کوئی دیکھ تو نہیں رہا نام لینے سے پہلے پسینہ پسینہ نام لینے کے بعد شرمندہ شرمندہ کیسا لیڈر ہے نام لیتے ہوئے شرم سار ہوتے ہو اور ہمارے لبوں پہ جب نامی حسین آتا ہے سر فخر سے بلم بہ جاتا ہے یہی تو جیت ہے یہی تو کامیادی ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو حقہ ہے ان کو ناز کرنا چاہیے اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں ناز والی بات ہے ہم آہ حسین والے نہیں ہم آہ حسین والے ہیں یار اتنے دکھ تو کوئی حمالیہ پہ پڑھے تو اس کا بھی کلیجہ پھٹ جائے جتنے دکھ امام حسین پہ پڑھے ہیں یہ تھوڑے دکھ نہیں ہے کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور تب ہی موت مرے تو سارا محلہ سنبھالا دینے والا ہوتا ہے گوڑے باپ کو تسکین نہیں آ رہی ہوتی جنازہ اٹھتا ہے تو پانچ آدمی سارا لے کے دیکھیں اسے قبلستان لے جا رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے کہا اسی کے تو جوان کی لاش جا رہی ہے تب ہی موت سے جوان بیٹا مر جائے بوڑے باپ کو تسکین نہیں آتی تو پھر میں سلام پیشنا کروں حسین ابن علی کو کہ جوان علی اکبر کی لاش کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچاتے ہیں اور اسغر کی لاش ہاتھوں پہ ترب کے کھنڈا ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہیں جوان بتیجے قاسم کی لاش اٹھا کے خیموں تک پہنچاتے ہیں آنو محمد کی لاشیں جو ہے وہ خیموں تک پہنچاتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لے اکہتر لاشیں پڑی ہیں اور حضرت امام حسین جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اس باکپن سے سوار ہوتے ہیں آواز آ رہی ہے فضاؤں میں ارتیاش پیدا ہو جاتا ہے یہ کون زیوہ کار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا تمام جسم ناظمی چھدہ ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے جھٹا ہوا یہ نبی کا نور این ہے یہ بلیتون حسین تو یہ جرت ہے یہ عظیمت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکملان گزرائے یہ حج کے موقع پہ تواف کرتے کرتے حجرِ اسود کے مقابل آیا اس کے دل میں یہ عزو جاگی کہ میں حجرِ اسود کو چوم لوں لیکن راشتنا کا حجوم اتنا تھا کہ آگے بھڑ نہ سکا اور کسی نے جگہ بھی نہیں دی ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا کہ کوئی موقع پاؤں اور حجرِ اسود کو چوم لوں دیکھا اس نے کہ تواف کرتے کرتے حضرت امام زین العابدین بھی حجرِ اسود کے مقابل پہنچے اور انہوں نے ایک لمحے کے لئے توقف کیا عازو تھی کہ کعبات اللہ کہ چھاتی میں نصب اس پتھر کو چوم لوں بس انہوں نے توقف کیا ہی تھا کہ لوگوں نے راہیں چھوڑ دیں امام زین العابدین آگے بڑھے اور حجرِ اسود کو چوما اور پھر تواف میں لگ گئے اس کو بڑی آگ لگی کہ میں حاکمِ وقت ہوں اور مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں اور ان کے لئے لوگوں نے راہیں چھوڑ دیں تو اپنی آگ آتش نکالنے کے لئے آگ نکالنے کے لئے درباری شاعر فرزدک سے کہنے لگا من حاضر یہ نوجوان کون ہے حالانکہ یہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین ہے لیکن تجاہولِ آرفانہ بڑھتے ہوئے جب کسی کی اہمیت کو گھٹانا ہو تو اس شاعر کو تاثر دے رہا تھا کہ وہ کوئی خلاف کوئی بات کہہ دے کوئی شیر کہہ دے جس سے مجھے تسکیم پہنچے اور میرے اس جذبہِ حسد کو جو ہے وہ کوئی قرار ملے تو اس نے کہا من حاضر یہ کون ہے فرزدک تھا تو درباری شاعر اور بادشاہ کی منشاہ بھی سمجھ گیا کہ من حاضر سے یہ کیا چاہ رہا ہے لیکن آج اس کی غیرت جا گئی اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے اس کو تو بتحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے اس کو تو ہل اور حرم جانتا ہے یہ کون ہے اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور آسمانوں والے بھی جانتے ہیں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے یہ علی کا شہزادہ ہے یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے اور بادشاہ کے رہا ہم من حاضر کہنا اس معرفہ کو کبھی بھی نکرا نہیں کر دے گا یہ کل بھی معرفہ تھا یہ آج بھی معرفہ ہے بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا تو اس نے فرزدک کو جیل میں بچوا دیا امام کو پتا چلا تو آپ نے اشرفیوں کی تھیلی اس کو توفہ بھیجی تو فرزدک نے اس کو چومہ آنکھوں سے لگایا اور خادم کے ہاتھ میں پھر واپس دیتے ہوئے کہا امام کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا ساری زندگی نے ٹگوں کے لئے اشاریاں کی ہیں آج یہ قصیدہ میں نے پیسوں کے لئے نہیں کیا آپ کے نانے کی شفاعت کے لئے کیا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ یزید کل بھی مردہ تھا یزید آج بھی مردہ ہے اور حسین ابن علی کل بھی زندہ تھے حسین ابن علی آج بھی زندہ ہے ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی سے اپنے اندر اتر کر کے غور تفکر کرنا چاہیے کہ وہ اس سے کیا درس دے رہے تھے اور کربلا کا سبق کیا ہے وہی جو بیضا کے مقام انہوں نے کہا کہ میں اس لئے خدا ہوا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے ظلم کے خلاف خدا ہونے کا حوصلہ تو ہو تو وہ ہمیں کھڑے کر گئے ہر ظلم کے خلاف ہر جبر کے خلاف اور لا دینی طاقت کے خلاف اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کہ ہم میدان میں آ موجود رہیں حضرت سیدنا صدیق ایک حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان پیغامات کو سمجھ کے ان کو عملی رن کے اندر اپنی صیرت اپنی زندگی کے اندر تاریخ کرنے کی اللہ تعفیق دے میں شکریہ دار کروں گا ان لوگوں کا جنہوں نے آج مجھے آپ سے مخاطبے کا موقع دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کرنا یقیناً ایک آنے والی نسل سے گفتگو کرنا ہے اور آپ کے ذریعے سے یہ پیغام آفاق کے ایک ایک گوشے تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بہاریں دیں اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں دین کا وفادار رکھے ساری زندگی حضور کے نام پہ گزارنے کی توفیق دے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ مبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گون لالا کفن لالا بدن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یکتا ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تُو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے باز کرنا چاہیے